سینئر صافی اور تیزیہ کار جاوید چودری کے مطابق میاں نواز شریف کے پاس ایک ہی باعزت آپشن بیٹھتا ہے لیکن یہ اس آپشن پر جانے سے قبل ایک داستان سنیں خلیفہ حارون رشید کا ایک دوست تھا وہ دوست دنیا دار بھی تھا اکلماند بھی تھا تجربہ کار بھی لہٰذا خلیفہ اسے بہت پسند کرتا تھا وہ اس کے ساتھ کھانا بھی کھاتا تھا گفتگو بھی کرتا تھا اور مشاورت بھی کرتا تھا حارون رشید انصاف پسند تھا اس نے حکم دے رکھا تھا میرے مال کے سامنے جب بھی کوئی فریادی آئے اسے فوراں میرے سامنے پیش کر دیا جائے دربان اکثر اوقات فریادیوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کرتے رہتے تھے بادشاہ معمول کے کاموں کے دوران فریادیوں کے بارے میں حکمات جاری کرتا رہتا تھا بادشاہ ایک دن اپنے اس دوست کے ساتھ ڈینر کر رہا تھا دربان ایک فریادی کو لے آیا فریادی نے روتے ہوئے عرض کیا حضور آپ کی اس دوست نے میری زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے بادشاہ نے پرشانی کے عالم میں دوست کی طرف دیکھا دوست نے نیپکن سے اپنے ہاتھ صاف کی اور فریادی سے مسکرا کر پوچھا میں نے تمہاری کتنی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے فریادی نے زمین کا سائز بتا دیا دوست نے کہا جاؤ اپنی زمین اور اس زمین کی اردگیر موجود میری ساری زمین تم لے لو فریادی اور بادشاہ دونوں حیران رہ گئے دوست نے دربان سے کاغذ اور کلم منگوایا اور اسی وقت زمین لکھ کر فریادی کے حوالے کر دی فریادی کاغذ لے کر چلا گیا دوست نے دوبارہ کھانا شروع کر دیا بادشاہ نے حیرس سے پوچھا کیا تم نے واقعی اس کی زمین پر قبضہ کیا تھا دوست نے اترام سے جواب دیا بادشاہ سلامت با خدا میں نے اس شخص کو زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا اس کا دعویٰ سو فیصد غلط تھا بادشاہ نے پوچھا تم نے پھر اسے اپنی ساری زمین کیوں دے دی دوست نے مسکرا کر عرض کیا بادشاہ سلامت آپ پوری امت کے خلیفہ ہیں دنیا میں اس وقت آپ سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں مجھے آپ جیسی ہستی کا قرب حاصل ہے آپ مجھے عزت بخشتے ہیں میں جب چاہتا ہوں میں آپ کے دربار آپ کے محال میں آ سکتا ہوں آپ کا یہ قرب میرا سب سے بڑا اساسہ ہے میں اگر زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی وز یہ اساسہ کھو دوں تو مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوگا چنانچہ میں نے اپنی ساری زمین اس چھوٹے دعوے دار کو دے کر اپنا عظیم اساسہ بچا لیا بادشاہ مسکرایا اور بولا کیا تمہیں میرے یا میری سپریم کورٹ کی انصاف پر یقین نہیں تھا دوست نے عدب سے عرض کیا جناب دنیا میں آپ سے بڑا منصف کوئی نہیں مجھے یقین تھا پہلی پیشی میں میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا لیکن میں نے سوچا ریایا جب بادشاہ کے دوست کو کٹہرے میں دیکھے گی تو وہ مجھ پر ہنسے گی میں ریایا کہ اس ہنسی کو آپ کی بیزتی سمجھتا ہوں مجھے خاقازی بادعضہ بے گناہ بھی قرار دے دے لیکن لوگوں کی ہنسی واپس نہیں جائے گی اور میں آپ کا سچا دوست ہوں تو پھر مجی وجہ سے آپ کی بیزتی نہیں ہونی چاہیے وہ رکا اور دوبارہ گویا ہوا بادشاہ سلامت آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے دنیا میں جب کسی پر الزام لگ جاتا ہے تو تمام عدالتیں خواہ اسے دس ہزار مرتبہ بے گناہ قرار دے لیکن وہ شخص مشکوک ضرور ہو جاتا ہے اور میں نہیں چاہتا تھا میں آپ کا دوست ہو کر ایک لمحے کے لئے مشکوک ہو جاؤں یہ زمین اللہ کی ہے میں نے اللہ کے نام پر اسے جھوٹے دعویدار کو دے کر آپ اور اپنی عزت بچا لی بادشاہ اٹھا دوست کو گلے لگایا کلم دوات منگائی اور فرات کے کنارے چالیس میل کا رکبہ اس کے نام کر دیا میاں محمد نواز شریف کو بچائیے یہ دنیا میں اپنا مقام دے کے یہ دنیا کے واحد اسلامی جوری طاقت کے وزیراعظم رہے ہیں یہ پچیس کرون لوگوں کے اکمران رہے ہیں اور اس اکمرانی اور اس نمائندگی کے سامنے چار فلیٹس کی کیا ایسیت تھی ملک میں درجنوں لوگ میاں نواز شریف سے امیر ہوں گے درجن بار لوگ یورپ میں محلوں کے مالک بھی ہوں گے لیکن ان میں وزیراعظم کوئی نہیں رہا یہ اعزان صرف اللہ تعالیٰ نے میاں نواز شریف کو بکشا ہے چنانچہ میاں صاحب کو چاہیے یہ اپنے بچوں کو عدالت بجواتے بچے فلیٹس کے کاغذات ملکیت کے سموک جائداد کی منی ٹریل اور قانونی تحفظات عدالت میں پیش کرتے یہ اعلان کر دیتے ہم یہ چاروں فلیٹس پاکستان کو پیش کرتے ہیں عدالت یہ فلیٹس بیچ کا رقم نادار طالبی لبوں مریضوں یا غریب قیدیوں میں تقسیم کر دے یہ اعلان سارا قصہ ہی ختم کر دے گا اور اس کے باوجود یہ قصہ ختم نہیں ہوتا تو پھر میاں نواز شریف عدالت کا حکم سنتے اور آخری فیصلہ عوام اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے میرا خیال ہے میاں صاحب اگر یہ فیصلہ نہ کیا تو یہ فلیٹس داگ بن کر پوری زندگی ان کے دامن کا حصہ رہیں گے اور تلاشی کا لفظ ان کی ذات کا حصہ بن جائے گا میاں نواز شریف کو پاناما کے فیصلے ایک بعد آئین میں دو تر عمیم کرنی چاہیے تھی یہ فوری طور پر ٹروتھ ہیں ریکنسلییشن کمیشن بنائیں یہ کمیشن نیلسل منڈیلا نے نائنٹی نائنٹی سکس میں بنایا تھا کمیشن کا مقصد باثر طبقات کو اپنا ماضی دھونے کا موقع دینا تھا یہ کمیشن چار سائل قائم رہ اس دوران ساؤت افریقہ کے ہزاروں افسر جا گیردار اور بزنسمن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے انہوں نے اپنی گلتیوں کو اطراف کیا ریاست اور عوام سے معافی مانگی ریاست نے انہیں کھلے دل سے معاف کر دیا ساؤت افریقہ آج جہاں ہیں اس کی بڑی وجہ نیلسل منڈیلا کا وہ ٹروتھ ہیں ریکنسلییشن کمیشن تھا یہ کمیشن خوف کی کمی کا باعث بے بنا اس نے طبقات کے درمیان نفرت بھی ختم کی اس نے جسٹر سسٹم کا بوجھ بھی کم کر دیا یہ کمیشن میاں نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان تیہ پانے والی میسا کے جمہوریت بے میں موجود تھا میاں صاحب اگر یہ کمیشن بنا دیتے تو یہ ماضی کی غلطیوں کا ایک ہی بار فیصلہ کر دے گا یہ قوم عدالتوں اور حکومتی اداروں کا وقت اور وسائل بھی بچائے گا میسا کے جمہوریت کے لئے ٹروتھ ہیں ریکنسلییشن کمیشن کی عیت ملک کے ناموار سے حسدان فقر امام نے تیار کی تھی فقر امام ایک پڑے لکھی اور بیداغ ماضی کے مالک ہیں لہٰذا بے نظیر بھٹو نے یہ کام میں انہیں سونپا یہ ما شاء اللہ آیات ہیں میاں نواز شریف نے ان سے ورکنگ پیپر حاصل کر کے کمیشن تشکیل دے سکتے ہیں یہ کمیشن قوم کے تمام سیاسی ایشو سیٹل کر دے گا قوم سوک کا سانس لے گی آپ اس کمیشن میں یہ بات تیہ کر دے حکومت دس سال بعد تمام شہریوں کی پرانی سلیڑ ساف سمجھے گی شہریوں کے خلاف تحقیقات بھی دس سال بعد ختم ہو جائیں گی عدالت اگر دس سال میں ملزم کو حتمی سزا دے نہیں پاتی تو ملزم آٹومیٹک رہا ہو جائے گا پابندی کی زاد میں آئے لوگ بھی دس سال بعد پابندی سے ازاد ہو جائیں گے اور تعدیبی کاروائیوں کے فائلیں بھی دس سال بعد بند ہو جائیں گی کیا یہ زیادتی نہیں ملک میں فائل کھلتی ہے تو پھر یہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتی دادا کیس کرتا ہے اور پوتا عدالتوں میں پیشیاں بگتتا ہے ملک میں کسی کے لحف جھوٹی سچی کاروائی شروع ہو جائے تو یہ کاروائی مرنے تک جاری رہتی ہے سپریم کورٹ قتل کے ملزم کو انیس سال بعد بے گناہ قرار دیتی ہے تو پتا چلتا ہے وہ بیچارہ انصاف کی راہ تکتا تکتا دو سال قبل جیل میں انتقال کر گیا تھا سپریم کورٹ رہیم یار کھان کے دو بھائیوں کو بے گناہ ڈکلیئر کرتی ہے تو معلوم ہوتا ہے یہ دونوں ایک سال قبل پھانسی لگ چکی ہیں یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے یہ ظلم ہے اور یہ ظلم ملک میں تحقیقات اور مقدمات کی ایکسپائری ڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے جاری ہے شجاعت عظیم کا کورٹ مارشل نائنٹی سیونٹی نائن میں ہوا لیکن یہ آج بھی سرکاری عودے کے لیے نائل تھے کیوں کیونکہ ہماری ریاست کسی کے نامہ عامال کی سلیر صاف نہیں کرتی اللہ تعالی ہمارے گناہ ہماری گلتیاں معاف کر دیتا ہے یہ پیاسے کو پانی پلانے کے صدقے ہم پر دوزب کی آگ ٹھنڈی کر دیتا ہے لیکن اس کے نام پر بننے والی ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان جھوٹے سچے الزام کو بھی پتھر کی لکیر بنا دیتی ہے ملک کی پیئے پولیسیاں اس ملک کو چلنے نہیں دے رہی چنانچہ آپ ایکسپائری ڈیٹر تیہ کر دیں جس کے بعد زیاد ہو یا بکر اس کی تمام فائلیں وقت مقررہ پرواش ہو جائیں گی لوگوں کو نئے سرے سے زندگی گزارنے کا موقع ملے یہ قانونی ترمیم ملک کو آگے جانے کا راستہ دکھائے گی ورنہ ہم صاحب اسی طرح ماضی میں لطفت پڑے رہیں گے ہم گھاروں کی دیواریں ٹٹولتے رہیں گے اور دنیا کی مدد ختم ہو جائے گی